السلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایک ذکر ناظرین رمضان شریف کے مہینے میں سہری کرنے کے بعد جو بھی مرد یا عورت اس وزیفے کو صرف ایک مرتبہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو یقین مانیے بدل کے رکھ دے گا پورے مہینے میں اگر روزانہ نہ روزانہ تو ہر سبتے میں کم از کم تین دن تک لگتار آپ کو کریں گے تو ایک ایک مرتبہ یہ وزیفہ کرنا ہے سہری کرنے کے بعد یقین مانیے زندگی میں جو خواہشیں ہوگی جو تمانائیں ہوگی جو آردو ہوگی ساری چیزیں آپ کی پوری ہو جائے گی دولت قدموں میں ہوگا محبت جس سے چاہیں گے اس سے آپ کے نکاح یا جس جو آپ سے خپا ہے وہ آپ کے بس میں ہوگا یا کچھ ایسے لوگ ہیں جس کا کاروبار نہیں چلتا ان کا کاروبار کرنا چلنا شروع ہو جائے گا یعنی کامیابی کا راستہ کھل جائے گا رمضان شریف کا مہینہ ان قریب 13 اپریل سے آپ کو آنے والا ہے اس مہینے میں لوگ بہت ہی زور و شور سے عبادت کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں کیوں نہ کریں کیونکہ ہمیں اس مہینے میں بہت زیادہ مسلمانوں کی فضیلت ہے اس مہینے میں کرنا کیا ہے کہ روزہ رکھنے ہر مسلمان مرد عورت پر روزہ فرض ہے بالغ مرد عورت پر کرنا کیا ہے ناظرین یہ فجر کی نماز کے بادی کرنا ہے سیری کر لیں اس کے بعد نماز پڑھ لیں نماز پڑھنے کے بعد فوراً ایک مرد عورت پڑھنا ہے کون سا مہینے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا سمجھیں گا جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی اثر دار ہوگا مردو یا عورت دونوں کے لئے لیکن ناظرین اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر بائیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں بہت لوگ پریشان ہوتے کچھ لوگ مالی حالات کی وجہ سے کچھ لوگ دولت کچھ لوگ عزت کچھ لوگ محبت کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اپنا درد کسی کو بتاتے ہیں بتانے والوں میں سے کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ سرف ازمائی میں بہت پریشان ہوں آپ میرے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانیے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمین تو آمین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وظیفہ کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جا تھا تو آپ کو وظیفہ ضرور کیا کریں قرآن میں تیس پارے ہیں تیس پارے میں سے آپ کو ایک پارہ کھلنا ہے جس میں سے تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں آپ کا دس منٹ یہ وظیفہ کرنے میں لگے گا رمضان شریف میں سہری کرنے کے بعد یاد رکھیں بگر روزہ جو شخص روزہ نہیں رکھے گا وہ یہ وظیفہ نہیں کرے گا کیونکہ روزہ رکھنا فرد ہے وظیفہ کرنا فرد نہیں ہے ناظرین یاد رکھیں جو شخص روزہ رکھ کے وظائف کرے گا اللہ اس کی زندگی کو اور قسمت دونوں کو اس مہینے میں بدل دے گا پورے سال انشاءاللہ خوشحالی ہو گئے کرنا کیا ہے کہ قرآن صریف میں تیس پارے تیس پارے میں سے آپ کو بائیس میں پارے میں جانا ہے بائیس میں پارے جانے کے بعد فضل کی نماز آپ پڑھ لیں فضل کی نماز پڑھنے کے بعد شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ دے رہا ہے کم از کم ایک سو گیارہ گیارہ دفعہ کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دروش دے ابراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو بائیس میں پارے کھول کر سورہ یاسین شریف میں چلے جانا ہے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علی سرات مستقیم تنزل عزیز الرحیم سے لے کر ناظرین آپ کو آخر تک تیس میں پارے کے شروعات تک بائیس میں پارے کے آخر میں اور تیس میں پارے کی شروعات میں جہاں تک آپ کو پڑھنا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تَك ناظرین جو بھی شخص اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کو بے شمار رزق دے گا ساری چیزیں قدموں میں ڈال دے گا اور جو خواہشے ہوگی جو تمنا ہوگی ساری چیزوں کو انشاءاللہ تبارک وعدالہ پورا کر دے گا ناظرین سال پر ایک ہی مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے تو ایسا گولڈن چانس آپ نہ کھوئیے اس مہینے میں آپ خوب عبادت کریں گریبوں کی مدد کریں یتیموں پرشفقت کریں گریبوں کی زیادہ زیادہ اپنا جو پسند کریں کپڑا وغیرہ اس سے زیادہ گریبوں کو بھی آپ تقسیم کریں انشاءاللہ بے حد آپ خوش رہیں گے ہا ناظرین ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنیں تو آپ بھی نماز پڑھیں گے نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پناہ شروع کرتا ہے تو آپ بھی اسنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں بات اچھی لگی کیونکہ تو عمل کریں چینل پر نہ تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکون کو دبا دیں تھا کہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پونسکے اور ایک لائک کر دیجئے آپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ